ہیلو فرنڈز ویلکم بیک نیلم راجی پتہ بیوٹک فیشن اور میں ہوں نیلم آج کی اس ویڈیو میں ہم کرتی کی ناپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت اچھی ٹیپ بھی دینے والی ہوں کہ ہم کرتی کا میجرمنٹ کرتے ہوئے کیا گلتیاں کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر اچھے لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تو فرنڈز دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کرتی کی لینٹ یعنی کرتی کی لمبائی ہمیں ایسے میجرمنٹ کرنی ہوتی ہے اور جب ہم کرتی کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں نیچے فولڈ کرنے کے لئے تین انچ ایکسٹر ہمیں لینا ہوتا ہے اور جس میں نیچے فولڈ ہمیں نہیں کرنا ہوتا اس میں صرف ہم ایک انچ کا ہی مارجن لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کرتی کی لینٹ یعنی کہ اس کی لمبائی ماپنی ہوتی ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کرتی کی کٹنگ کے لیے چاہیے جو ہم اس سے میجرمنٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا کرتی کا تیرہ فرینڈز تو ہمیں کرتی کا تیرہ کبھی بھی نیک کے اوپر سے نہیں ماپنا چاہیے ایسے آرم ہول کے بیچ میں سے نیک کے نیچے سے ایسے بیچ سے ہمیں تیرہ ماپنا چاہیے اور اس سے ایک انچ ایکسٹرا تیرہ ہمیں لینا ہوتا ہے کرتی کی کٹنگ کے لیے تیرے کے بعد جو چاہیے ہمیں وہ ہوتا ہے آرم ہول فرینڈز تو ہم وہ میں میجر نہیں کر رہی ہوں وہ ہمیں سب میلگ بگ سات یا ساڑھے سات انچ ہی لینا ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے چیسٹ کی فیٹنگ کی تو ہمیں آرم ہول کے نیچے سے ایسے چیسٹ کی فیٹنگ کو ماپ لیتے ہیں اور جب ہم کرتی کٹنگ کرتے ہیں تو اسے فولڈ کر کے ہماری یہ جتنی آتی ہے اس سے آدھی ہمیں اس پر لینی ہوتا ہے اور دو انچ اس میں مارجن لینا ہوتا ہے اس کے بعد جہاں سے کرتی کا گیپ ہوتا ہے وہاں سے ہم کمر کی فیٹنگ ماپتے ہیں اس میں بھی ایسے یادہ کر کے دو انچ ایکسٹر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ہپ ماپنے ہوتے ہیں جیسا میں نے ماپا ہے ایسے ہی اس میں بھی دو انچ ایکسٹر لینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کرتی کی سائیڈ بھی ماپنی ہوتی ہے ایسے کرتی کی سائیڈ ماپتے ہیں اور اس میں ہم ایک انچ اکشتہ لیتے ہیں تو فرنس دیکھیں ہم نے سب کچھ میجر کر لیا ہے تیرہ آرم ہول چیسٹ کی فیٹنگ کمر کی فیٹنگ ہپ اور سائیڈ پلے ہمیں یعنی کہ گھیرا ہمیں ہپ کے برابر ہی لینا ہوتا ہے فرنس جو خاص ٹیپ میں آپ کو بتانے والی تھی وہ یہ ہے ہمیں کبھی بھی کورتی کو میجرمنٹ کرتے ہوئے اسے کھینچنا نہیں ہوتا ہے اس کی جتنی فیٹنگ ہوتی ہے ہمیں اسے ایسے ہی میجرمنٹ کرنا چاہیے کبھی بھی اسے کھینچنا نہیں چاہیے تو ہماری کورتی کی فیٹنگ صحیح نہیں ہوتی ہے اگر آپ میں ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you for watching